اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت کے لیے دوار کرتا ہوں ویورز آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی چند ویڈیوز میں میں نے کچھ تعلیم کے حوالے سے کچھ انفرمیشن اور نیوز آپ تک کنوے کی تھی اور الحمدللہ وہ تمام انفرمیشن جی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور آج میں جو انفرمیشن آپ کو دیرے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی ایک بہترین یونیورسٹی کے بارے میں ہے جہاں پہ جانا تعابلوں کا خواب ہوتا ہے اور وہ ہے یو ایٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ ایڈ ٹیکنالوجی لاہول یہ ایک ڈریم لینڈ ہے ویورز یہ سٹوڈنٹس کے لیے یو ایٹی جو ہے یہ ایک ڈریم لینڈ ہے سٹوڈنٹس وہاں جانے کے لیے تبعہ دعو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور ان کا خواب ہوتا ہے شروع سے ہی جو وہ میٹرین کا ادھانہ بھی پاس کر کے نکل رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ٹیکنیکل ایڈیوٹیشن سے ڈریٹڈ بچھیل ہوتے ہیں ان کے لیے یو ایٹی جانا جو ہے ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر دی اور واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یو ایٹی لاہور جو ہے ایک ایسی یونیورسٹی ہے کیونکہ یونیورسٹی ہے جو پوری دنیا میں آثنٹک مانی جاتے ہیں اس کی ڈریٹ جو ہے ویلیویبل ہے اور سنونٹس وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک بڑی اہم اناؤنسمنٹ بیورد آج میں کرنے لگا ہوں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یو ایٹی میں بلاخر آخر کار جو انٹری ٹیسٹ ہے یو ایٹی کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ تین اگست سے لے کر چھے اگست تک جبارہ اس چیز اس ڈیٹ کو نوٹ کر لیں تین اگست سے لے کر چھے اگست تک جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ یو ایٹی جو ہے وہ لینے جا رہی ہے اور اس کا ایک جسے ہم کہتے ہیں موق ٹیسٹ موق ٹیسٹ سے مراتی ہوتی ہے کہ وہ طالبین موق کی تیاری کے لیے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ وہ ٹیسٹ کس طریقے سے لیا جائے گا وہ ستائیس اور اٹھائیس گلائی کو لیا جائے گا جس میں ان کی ایک پریپریشن ہوگی ان کو بتایا جائے گا وہ اصل ٹیسٹ نہیں ہوگا وہ اصل ٹیسٹ کی تیاری ہوگی اس لیے اصل ٹیسٹ جو ہے وہ تین اور چھے تین سے لے کے چھے اگست تک جو ہے وہ یونیورسٹری نے پلان کیا ہے لہٰذا تمام سٹوڈنٹ جو ہیں جو یو ایٹی جانے کا خواب رکھتے ہیں خاص طور پر جو بچے جو ہیں ڈی ای کر کے آگے آئے ہیں جو بچے کسی ٹیکنیکل فیڈ سے لیٹڈ ہیں یا ایف ایس ای کے بچے ہیں جو بھی بچے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس تیار کر لیں ان کے ڈاکومنٹس میں انہیں جو ہے وہ تصاویر کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کافیس کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ ان کے پاس دھومی سائل ہونا چاہیے اس کے علاوہ بچوں کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے تیار کر لیں یعنی اگر آپ ایٹین ایش تک پہنچ چکے ہیں تو آپ آئی ڈی کارڈ بنائیں گے لیکن اگر آپ کے عمر ابھی اٹھارہ سال نہیں ہوئی تو اس کو سمارٹ کارڈ بولتے ہیں وہ بھی اترک آئی ڈی کارڈ ہی ہوتا ہے اور وہ بھی نادر کے دفتے سے بن جاتا ہے اور تیار ہو جائیں یو ایٹی جانے کے لیے یو ایٹی اس وقت سب رہے ہیں اگر آپ ایٹ یا ہوتا ہے اگر آپ ایٹرمائنڈ بہت رہے ہیں تو یو ایٹی آپ کا انظار کر رہی ہے اگر آپ ایٹیو انجینئنی کے تکنالچی لاہور اور میں امید کرتا ہوں جتنے سٹوڈنٹ مجھے اس وقت سن رہے ہیں میرے بہت سے ٹیکنکل فیلڈ کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ وہاں جانے کے لیے تب کو دعو کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں اور ان کو ایڈمیشن ملے اور وہ کامیاب ہو جائیں اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے انفرمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل کو اسے سبسکرائب کر دیں بیل آئٹر کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور انفرمیٹیوز لاتا رہا ہوں اسلام علیکم